اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب لیپٹوپ میں سیٹھا میں یہ ایرر آیا اس وقت ایک نقصان اس کا یہ ہوا کہ لیپٹوپ سلو چل رہا تھا اور دوسرا یہ ہوا کہ میرا جو ڈیفینڈر انٹی ویرس تھا وہ بلوک ہو گیا بلکہ شروع میں تو ایسا رہا کہ میں جب انٹی ویرس کو اوپن کرتا تو یہاں پر اوپن ہونے میں بڑی دیر لگا تھا تقریباً بعض وقت تو کوئی جو ہے ایک چالیس یا پنتالیس سیکنڈ لگا لیں زیادہ تینی چالیس پنتالیس سیکنڈ جو ہے یہاں پر یہ ج شروع ہوتی تھی اس میں کچھ نظر نہیں آتا تھا یہ جو فائلیں ہم سامنے شروع رہی ہیں انہوں سے کوئی فائل بھی نظر نہیں آتی تھی بلکہ یہ صاف ہوتی تھی تو اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ یہ بلوکی ہو گیا انٹی ویرس ہی اوپن ہی نہیں ہوتا تھا تو یہ اس طرح کا ایرر ہے تو جو یہ لیپٹوپ اور آپ کے سسٹم کے لیے نقصان دیوی ہو سکتا ہے تو ابھی اس ایرر کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے جی گائز میں آئیے ویڈیو اس حوالے صحابہ درات کے ل ہوتنا ہوگا یہ سٹم میں نے گوگل پر سچ کی اور ویڈیوز میں دیکھیں ان میں پہلا یہ ہے کہ آپ سٹارٹ پر آئیں گے سٹارٹ مینیو پر کلک کرنے کے بعد سیٹنگ میں جائیں اور یہی سے ونڈوز اپ ڈیٹ کی سیٹنگ میں جائیں آپ یہاں پر ایک دیکھیں گے اپشن ٹرولو شوٹ کا ٹرولو شوٹ میں جائیں گے تو آپ یہاں سے نیچے ایک اور اپشن نظر آئے گا ایڈیشنل ٹرولو شوٹرز کا آپ اس پر کلک کریں اور پھر آپ کو ایک اور یہاں پر اپشن ن دیکھا ہوگا ونڈوز اپ ڈیٹ آپ اس پر کلک کریں یہاں سے رندہ ٹرولو شوٹر کر دیں اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہ کچھ دیر سرچنگ کرے گا اور پروبل اگر اس کی سمجھ میں آئی یا اس کی رینج میں آئی تو آپ کے سامنے شو کر دے گا اگر ہو سکا تھی اس کو حجم کر دے گا میں نے جب یہ سٹیپ فالو کیا تو میرا یہ ایرر ٹرولو شوٹ ہونے کی وجہ سے ختم نہ ہوا اگر آپ کے پاس ختم ہو جاتا ہے آپ اسے یہاں سے مکمل ٹرولو شوٹ کر لیں کے بعد دیکھ لیں ہو س تو آپ آکر ونڈوز اپ ڈیٹ میں آکر دیکھ رہے ہیں اگر وہاں پر ایرر باقی ہو سمجھو گا نہیں ختم ہوا اگر وہاں سے باقی نہ ہو شو نہ ہو رہا تو سمجھو گا ختم ہو گیا تو میرے پاس یہ ایرر ختم نہ ہوا دوسر سٹیپ آپ نے یہ فالو کرنا ہے کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور سرچنگ میں آکر سرچ کریں گے اس سی سسٹم کنفیگریشن آپ اس پر کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ سرویس میں آئیں گے یہاں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ہائیڈ آپ اس پر کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد یہاں سے ڈیسے بنار کر دیں اور پھر یہاں سے آپ اپلائے کر دیں اور اپلائے کرنے کے بعد اکی کر دیں اکی کرنے کے بعد آپ سے یہ ریسٹارٹ کا آپشن مانگے گا آپ کمپیٹر کو لیپ ٹاپ کو ریسٹارٹ کرنا چاہتے گے تو آپ نے اپنے لیپ ٹاپ کو کمپیٹر کو اسٹارٹ کرنا ہے اور ریسٹارٹ کرنے کے بعد آ کر پھر ونڈوز اپ ڈیٹ میں آ کر دیکھنا ہے کہ آپ کا وہ ایرر ختم ہوا ہے کہ نہیں اگر وہاں پر یہ ایرر نظر آ رہی ہے آپ کو یہ شونہ ہو رہی ہے سمجھے کہ آپ کو ختم ہو جائے بس حورت دیگر پھر آپ کو تیسے سٹیپ کو فالو کرنا ہو یہاں سے اسے میں کینسل کر دیتا ہوں تیسے سٹیپ یہ ہے کہ آپ یہاں سے ریٹ کلی کریں تو آپ ٹاسک میجر پر آئے ٹاسک میجر پر آنے کے بعد سٹارٹ اپ پر آئے سٹارٹ اپ پر آنے کے بعد یہاں سے جتنے پروگرامز آپ کو فائل نے نظر آ رہی ہے ان میں کچھ فائلزیں جو ہیں انیبل ہیں آپ ان سب کو ریٹ کلی کریں گے تیازی دیسیبل کریں تو دیسیبل کرنے کے بعد جب ساری فائلیں دیسیبل ہو جائیں گے پھر آپ نے لیپ ٹاپ کو کپیٹر کو اپنے سٹیپ کو ریشٹارٹ کرنا ہے ریشٹارٹ کرنے کے بعد دوبارہ ونڈوز اپ ڈیٹ میں آکر دیکھیں اگر ایرر باقی ہے سمجھو کہ ابھی بھی آپ کا مسئلہ حال سنگھو اس کے بعد پھر آپ کو ایک اور سٹیپ کو فالو کرنا ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس کے مکمل سپلنگ لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ اس پر کلی کریں کلی کرنے کے بعد آپ کے سامنے ونڈو اوپن ہوگی جس میں بہت ساری فائلیں نظر آئیں گے آپ نے ان میں ونڈوز اپ ڈیٹ کی فائل تراش کرنی ہے اب وہ کس طرح کریں یہ تو ایک بہت لمبی چوڑی جو جانے فائرست ہے تو اس میں آپ کے ایساں طریقہ ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک فائل پر ایک مرتبہ کلی کریں اس کے بعد آپ ڈبلیو پریس کریں تو آپ آپ کے سامنے ڈبلیو سے شروع ہونے والے جتنی بھی الفاظ ہے جتنی بھی فائل ہے وہ سارے کی ساری سامنے آگی یہاں سے اب آپ کریں گے تو آپ کے سامنے ونڈوز اپ ڈیٹ یہ رہی ہے یہ ونڈوز اپ ڈیٹ ہوجائے گی ونڈوز اپ ڈیٹ یہاں پر آپ رائٹ کلی کریں اور یہاں سے کرنی یا آپ دیکھیں گے تو یہ مکمل طور پر رک جائے گی اور پھر آپ نے اپنے لیپ ٹوپ کو پھر سٹارٹ کرنے کے بعد دوبارہ آئے اور یہاں سے سٹارٹ کرنے کے بعد دیکھیں اگر آپ کے سٹم میں ختم ہوئے کی نہیں اس کو آپ یہاں سے بھی سٹوپ کرسکتے ہیں یہاں سے آ کر یہاں سے بھی ہو سکتا ہے اور اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے بہر حال تو آپ اس کو فعلو کرنے کے بعد دیکھیں وہاں وینٹرز اپڈیٹ دیکھیں کہ آپ کا وہ ختم ہوا ہے کی نہیں اگر وہ آئرر باقی ہو تو سمجھو کہ ابھی سامنے شو ہو رہی اس طرح کی ریٹر ہے سمجھو کہ ابھی وہ آئرر باقی ہے تو چند یہ سٹم سے جو میں آپ کے سامنے رکھیں تو ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک سٹپ آپ کے کام آ جائے میرے پاس جتنے بھی جو میں نے اب تک آپ کے سامنے سٹپ بیان کی ان میں سے کوئی ایک بھی میرے لیپٹو میں میرے سٹم میں کارگر نہ ثابت ہو سکا پھر میں نے ایک اور سٹپ کو پڑھایا اب وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے پاس ونڈوز اپ ڈیٹ میں یہ والی فیل چل رہی تھی یہ باقی جو فیل اوپر اور نیچے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری ساری مکمل ہو گئی تھی یہ ایک فیل جو رہ گئی تھی دوہزار اکیس نائن آگے یہ کوئی ونڈوز کی جو اپ ڈیٹ سیٹنگ کی فیل ہے یہ جو اینے ڈانلوڈنگ میں تھی جب یہ ایرر میرے پاس ہو رہا تھا تھی یہ سو فیسے جب مکمل ڈانلوڈ ہو جاتی تو اس کے بعد آگے انسٹال نہیں ہوتی تھی انسٹرپ کو فالو کرنے کے بعد اس کا ایک فیدہ یہ ہوا کہ یہ فیل انسٹال ہونا شروع ہو گی تو انسٹال جب مکمل ہوا انسٹالیشن جب مکمل ہو گئی تو اس کے بعد میں نے کمپیٹر کو لیپ ٹوپ کو سٹارٹ کیا تو دیکھا ونڈوز اپ ڈیٹ سیٹنگ آ کر یہ ایرر باقی ہے کہ نہیں تو پتہ چلا کہ میرے لیپ ٹوپ میرے سیٹم میں سی ایرر مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا یہاں کر میں نے دیکھا بلکل نہیں تھا اور کوئی اپ ڈیٹ وغیرہ بھی موجود نہیں تھی تو یہ سٹب میرے لیپ ٹوپ میں کام کر گیا اب بات یہ ہے کہ آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس جو فائل اپ ڈیٹ میں لگ رہی ہی ہوگی ڈانلوڈنگ میں آپ سابر کریں جو وہ مکمل ہو جائے انسٹالیشن ہو جائے ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ آٹومیٹکلی خود با خود دور ہو جائے باس صورت دیگر آپ اپنے گوگل پر یا جو بھی آپ جو ہنے ویب سرچ رکھتے ہیں گوگل پر یا جو بھی آپ بروزر سرچنگ کے لیے رکھتے ہیں آپ اس پر ڈانلوڈ میکروسوٹ ڈانلوڈ وینڈو ٹین یہ لکھتے ہیں بس وینڈو ٹین ڈانلوڈ تو وہاں سے جو فائل سرچنگ میں نظر رائیں گی اُن میں جو میکروسوٹ خروم ہوگی نا آپ اس پر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اپ ڈیٹ ٹوال کی ایک فائل وہاں پر جو ہے بلیو کلر میں نظر آئی جو پٹی بنی ہوگی بلیو کلر میں ایسی چوڑی سے پٹی ہوگی یہاں سے اتنی سی اس میں لکھ ہوگا اپ ڈیٹ ٹول آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس فیل کو ڈالنوڈ کر لیں ڈالنوڈ کرنے کے بعد اس سے انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ کے لیپٹو آپ کے سسٹم کی کوئی اپ ڈیٹ وغیرہ فیل رہ دی ہوگی ونڈو کے حوالے سے تو اس کو سامنے شو کر دے گا تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ ونڈوز اپ ڈیٹ آلگ جائے اور مکمل اپ ڈیٹ کر دیں اور اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ کا یہ ایرر مکمل طریقے سے مکمل طور پر ختم ہو جائے امید کرتا ہوں گائز میرے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اس طرح کی پروپلم اور ایرر کا سامنا ہے تو مذکرہ بالا جتنے بھی میں نے اس رفض بیان کی ان میں سے کسی کو فالو کریں جو بھی آپ کے لیپٹو میں سٹم میں کام آ جائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ